ایک یہ بنا ہوگا کس چیز سے آئیڈنٹیکل ایٹم سے آئیڈنٹیکل ایٹم سے اور دوسرا اس کو ہم کین ناٹ بی سیمپلی فائیڈ کین ناٹ بی سیمپلی فائیڈ فرڈر کین ناٹ بی سیمپلی فائیڈ فرڈر پلیز میرے پوائنٹ کو غور سے سنیے ایلیمنٹ کے لیے شعباز ماسرہ خبرے کوئے ایلیمنٹ کے لیے کتنی کنڈیشن ہوں گی دو کنڈیشن ایک کہ یہ بنا ہوگا کس چیز سے آئیڈنٹیکل اور دوسرا اس کو ہم فردر سیمپلی فائی نہیں کر سکتے تو یار اگر آپ لوگ او ٹو کو دیکھیں پی فور کو دیکھیں ایس ایٹ کو دیکھیں سو او ٹو کا مطلب کتنے اکسیجن سے بنا ہے دو اکسیجن سے پی فور کا مطلب کتنے فاس فورس ہیں مجھے سنیں نا سنیں ادھر چار فاس فورس ہیں ایس ایڈ کا مطلب کتنے ایڈ سلفر ہیں تو یار اگر آپ لوگ دیکھیں ان سب میں ہمارے پاس جو ایٹم ہے وہ کیا ہے سیم سو ایلیمنٹ کی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ یہ بنا ہوگا آئیڈنٹیکل ایٹم سے اور دوسرا اس کو ہم کن ناڈ بی سمپلی فائیٹ فردر یہ کن ناڈ بی سمپلی فائیٹ فردر کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکسیجن سے کبھی بھی میں ہائٹروجن نہیں بنا سکتا اکسیجن سے کبھی بھی میں کاربنا نہیں بنا سکتا تو کن ناڈ بی ایٹمک فارمتا ہے کنورٹ کا ولی شدہ خبر ہے یادہ ساتھ ہے او ٹو کین بی کنورٹڈ انٹو ٹو او لیکن او ٹو کین ناڈ بی کنورٹڈ انٹو ہائٹروجن تو یہ پوائنٹ غلط ہے لیکن یہ پوائنٹ ٹھیک ہے تو ایٹمک فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں تاستر طول محاصرہ روان یہی ہوں ایٹمک فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن مالی سمالر ایلیمنٹ اس سے نہیں بنا سکتے ہیں موسٹ ماس آف ایٹم اس بی کاز آف نیوکلیس اوکے جی ویچ ون آف دی فالوینگ اس ناٹ آ کمپاؤنڈ تو کونسا کمپاؤنڈ نہیں ہوگا این ای سی ایل ایچ ٹو او اس آ کمپاؤنڈ آل آف دیس اب ایک ٹریک سی کے ڈیکٹر آنو کمپاؤنڈ بھی بنتا ہے کس چیز سے کیمیکل کمبینیشن سے خبر آر و تاثر والے خان بھائے اب سب کیوں انسریں ہیں کمپاؤنڈ بھی بنتا ہے کس چیز سے کیمیکل کمبینیشن سے اور مالیکیول بھی بنتا ہے کس چیز سے کیمیکل معصرہ خبریں کہویں کیمیکل کمبینیشن سے تو دونوں میں فرق کیا ہوا تو ڈیکٹر آنو فرق یہ ہوا کہ کمپاؤنڈ میں ہمارے پاس کون سا بانڈ ہو سکتا ہے آیانک بانڈ یا کمپاؤنڈ میں ہمارے پاس کون سا بانڈ ہو سکتا ہے کوویلنڈ بانڈ دونوں کی پاسیبیلیٹی ہے لیکن مالیکیول میں صرف اور صرف کیا ہوگا that will be a کوویلنڈ بانڈ پلیز یہاں سے آپ لوگ کا ایک اور امسی کیوز آ رہا ہے کہ ٹائٹس آف بانڈنگ پریزنٹ in کمپاؤنڈ کون سے ٹائٹس کی بانڈنگ کمپاؤنڈ میں پریزنٹ ہوتی ہے بوت آیانک بانڈ بھی ہوتی ہے آیانکا کوویلنڈ بانڈنگ اوکی جی ایٹامیسیٹی آف ایچ ٹو ایس او فور گوڑ ایکسیلنڈ سیون ایٹامیسیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے نمبر آف ایٹم in a molecule are compound دکٹرانو یاد ساتھا ہے یہاں سے ایک اور امسی کیوز جس ایٹم جس مالیکیول میں نمبر آف ایٹم زیادہ ہوں گے اس کا سائز بھی زیادہ ہوگا جس مالیکیول میں نمبر آف ایٹمز نمبر آف ایٹم is ڈائریکلی پرپورشنل ٹو سائز آف تاسو ٹول ماسرہ روان یہ ہے is ڈائریکلی پرپورشنل ٹو سائز آف مالیکیول تو فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہے ہمارے پاس ایس او ایک ہے ایس او ٹو ایک ہے ایس او تری کس کا سائز بگر ہوگا جس میں نمبر آف ایٹم کیا ہوں گے زیادہ سو پلیز یاد رکھ لیں کہ ایس او تری is greater than ایس او ٹو ایس او ٹو is greater than ایس او پہلا پوائن کہ کمپاؤن میں نیچر آف بانڈنگ کون سی ہوگی دونوں ٹائک کی بانڈنگ کوویلنٹ بانڈ بھی ہوگی اور کیا ہوگا that is a آیانک بانڈ بھی ہوگا آیانک بانڈ بنتا ہے کس چیز کے درمیان that is میٹل پلس نان میٹل ایک ایلیمنٹ کیا ہونا چاہیے میٹل less electron negative اور دوسرا کیا ہونا چاہیے non non metal کوویلنٹ بانڈ کس چیز کے درمیان بنتا ہے that is non metal پلس non metal یارتہ سماسر خبر ایک ہوئے اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ کمپاؤن میں نیچر آف بانڈنگ کون سی ہوگی دونوں آیانک بھی اور کون سی کوویلنٹ بھی آیانک بانڈ بنے گا metal پلس non metal کوویلنٹ بانڈ بنے گا non metal پلس non metal ڈکٹا جی آکے جی اب تھوڑا سا مشکل انسیکیوز کی طرف جانے لگے ہیں ون مول آف ایس او تری کانٹین نمبر آف پارٹیکل تو یہ غلطی ہوگی ہے that is a سی آپشن سکس پوائنٹ زیرو ملٹیپلائی بائی ٹین کی پاور پوینٹی تری اچھا وٹ ماس آف کیلشم کاربونیٹ گیوز فورٹی فور پوائنٹ ایٹ ڈی ایم کیوب مول کا والیوم کتنا ہوتا ہے that is got 22.4 ڈی ایم کیوب اگر میں 22.4 ڈی ایم کیوب کی بات کرتا ہوں تو ہر ایک چیز کے 22.4 ڈی ایم کیوب برابر ہوگا کتنے مول کے خبریں نہ کہوئے تھا سو کتنے مول کے ون اگر میں والیوم کو ڈبل کر لیتا ہوں تو 22.4 ملٹیپلائی بائی ٹو تو نمبر آف مول بھی کیا ہو جائیں گے ڈبل تو اگر آپ لوگوں سے ڈکٹرانو پوچھا جائے کیا کہ 22.4 ڈی ایم کیوب کتنے مول کے برابر ہوگا تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے ون مول لیکن یہاں پہ آپ لوگ کو کتنے مول دیے گئے ہیں چوالیس اشارہ آٹھ تو یہ کس چیز کے برابر ہوں گے یرتا سمہ سر حبریں کہوئے ہیں کتنے مول کے برابر ہوں گے ٹو مول کے اب ون مول آف کیلشم کاربونیٹ ایک مول آف کیلشم کاربونیٹ کا ماس کتنا ہوتا ہے دیٹ ایس ہنڈرڈ گرام کتنا ہوتا ہے ہنڈرڈ کیلشم از فورٹی کاربون از ٹویلف اینڈ اکسیجن از ہاں تین اکسیجن ایک کا سکسٹین تو یہ کیا جائے گا فورٹی ایٹ دیس ویل بکم ایکول ٹو ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ گرام برابر ہے کتنے مول کے ون مول کے ون مول کا والیوم بائیس اشاریہ چار ڈی ایم کیوب یہاں پہ والیوم کیا ہوگیا ہے ڈبل والیوم ڈبل تو نمبر آف مول بھی کیا ہو جائیں گے ڈبل تو ماس بھی کیا ہو جائے گا ڈبل تو کوریکٹ اپشن کون سا آتا ہے ٹو ہنڈرڈ گرام گوڑ ایکسلنٹ ویڈی گوڑ اس لیوں خبر اب بلا آروائیں کمان تاس ہوتا ٹو ہنڈرڈ گرام پوزائے ٹو ہنڈرڈ ایم یو درکڑے وا اگر ٹو ہنڈرڈ ایم یو گیون ہوتا تو ٹو ہنڈرڈ ایم یو اور ٹو ہنڈرڈ گرام میں کون سا صحیح ہوتا بوت یا ٹو ہنڈرڈ گرام دونوں نہ دونوں ٹھیک نہ ہوتے ٹو ہنڈرڈ گرام کیا ہوتا گوڑ ایکسلنٹ ٹو ہنڈرڈ گرام کیا ہوتا صحیح خبرہ یاد ساتھ ہے جب بھی مول کا ذکر آئے گا تو کیا پوٹ کرنا ہے گرام مول کا ذکر نہیں آئے گا تو آپ لوگوں نے گرام پوٹن نہیں کرنا تو بائیس اشاریہ چار ڈی ایم کیو کتنے مول کے برابر ہیں حبرے کوئے ون چوالیس اشاریہ آٹھ ڈی ایم کیو کتنے مول کے برابر ہیں ٹو ون مول کا ماس کتنا ہے ہنڈرڈ ایم یو یا ہنڈرڈ گرام گرام تو ٹو مول کا ماس کتنا ہو جائے گا ٹو ہنڈرڈ گرام اوکی جی نیکسٹ ایم سیکیوز مارک ڈی انکوریک سٹیٹمنٹ آباؤٹ ایزمشن میڈ بائی سٹائیکیومیٹرک کلکولیشن آل رییکٹنڈ آر کمپلیٹلی کنورٹڈ انٹو پرادکٹ انکوریک سٹیٹمنٹ کا پوچھا گیا ہے لا آف کنزرویشن آف ماس اینڈ لا آف کنزرویشن آف ڈیفینیٹ پروپورشن مست بھی اوبیب بلکل جی ایٹ اس اپلیکیبل ٹو ریورسیبل رییکشن سٹائیکیومیٹری کیونکہ سٹائیکیومیٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں اماؤنٹ آف پرادکٹ فارم کتنے اماؤنٹ آف پرادکٹ جو ہے وہ بنتا ہے تو اگر رییکشن ریورسیبل ہوگا تو جو اماؤنٹ آف پرادکٹ بن رہا ہے یہ اگین کنورٹ ہو جائے گا کسی چیز میں رییکٹنٹ میں تو اماؤنٹ آف پرادکٹ کیا ہوتی جائے گی کم سو ان سٹائیکیومیٹری دکٹرانو یہاں سے دوہزار اکیس ٹیسٹ میں آ چکا ہے اس ٹیپ میں کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن یا جس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن اینڈ پریسپیٹیشن یہ کس چیز کی ٹائپ ہوں گی کوالیٹیٹیو انالیسیز یا کوانٹیٹیو تو یاد رکھ لیں کہ دیٹس کوانٹیٹیو انالیسیز یہ کس چیز کی ٹائپ ہوں گی محصرہ حبر کوئی دیٹس کوانٹیٹیو اس سے ہمیں ایماؤنٹ کا پتہ چلتا ہے کس چیز کا پتہ چلتا ہے ایماؤنٹ گو رضا کلاس نہ بار وہ لاری ایماؤنٹ پتہ شتا چیز کلاس کے سوکشتا اکنشتا نہیں پتہ نہ کہ آپ لوگ کو پتہ چل رہا ہے آپ لوگ کلاس کے باہر کھڑے ہیں تو کیا آپ لوگ کو یہ پتہ ہے کہ کلاس کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے دروازے بندی خواہ دروازے کولاؤں نہیں دی چیزا سے نہ ہوئے چیز دروازے کولاؤں دی رات اخکاری دروازے بند ہے شور ہے تو یہ ایک اور فیکٹر آ گیا ہے سو دیٹس دروازے بند ہے تو ہمیں باہر سے پتہ نہیں چل رہا کہ اندر کون موجود ہے جیسی ہی اندر وازہ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون موجود ہے کیا موجود ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کتنا موجود ہے اس کو ہم کس چیز کا نام دیں گے تو سٹائیکیومیٹری is a type of what quantitative branch of chemistry اچھا نمبر آف مالیکیول in 22 گرام آف کاربن ڈائی اکسائیڈ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں نمبر آف مالیکیول in 22 گرام آف کاربن ڈائی اکسائیڈ سی آپشن کیسے پتہ چلا ہافہ ادھر دیکھیں ون مول آف کاربن ڈائی اکسائیڈ کا ماس کتنا ہوتا ہے شابس جی 44 گرام اگر 44 گرام کی جگہ میں یہاں پہ کیا کرلوں 22 گرام کرلوں سو مجھے بتائیں کہ نمبر آف مال بھی کیا ہو جائیں گے ہاف اس لگ دارہ تاہو ہے ڈکٹر آنو کہ ون مول میں کتنے پارٹیکل ہوتے ہیں 6.023 ملٹیپلائے بائی 10 کی پاور 23 تو اگر نمبر آف مال ہاف ہو رہے ہیں تو پارٹیکل بھی کیا ہو جائیں گے ہاف تو دس ویل بکم 3.01 3.01 1 ملٹیپلائے بائی 10 کی پاور 23 تو کون سا آپشن کریکٹ ہے that is چارلی آپشن ٹکتہ جی چارلی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے نیکسٹ سی آپشن تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیوں ٹھول رہا تھا ہوئے یہ دوانہ کنا اے آپشن 1 مول آف نائٹروجن is equal to 14 میں ایک تسوائے اے ٹھیک ہے یا اے غلط ہے علاقانو ٹھیک ہے 1 مول آف نائٹروجن کا ماس کتنا ہوگا 14 اور 14 کے ساتھ میں کیا لکوں گا گرام تو اے ٹھیک ہے بیٹا آپشن گوڑ ایکسیلنٹ ویری گوڑ 1 مول آف نائٹروجن یہ کتنے آئین پریڈیوز کرے گا that will پریڈیوز 2 مول آف آئین 2 مول آف آئین میں 1 مول کس کا ہو جائے گا سوڈیم پازیٹیو تسوٹون روان یہ ہے اور 1 مول کس کا ہو جائے گا سی اے لان نگٹیو کا تو کریکٹ آفشن کون سا ہے جی بیٹا آفشن 1 مول آف ایتانول اور 1 مول آف ایتین کیوں اچھا 1 مول آف ایتانول اور 1 مول آف ایتین ہے ایکول نمبر آف ایٹم ماس نمبر آف مالیکیول یا نمبر آف الیکٹران کون ایکسپلین اگر میں مالیکیول کی جگہ پارٹیکل لکھ لوں پارٹیکل پھر ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے خبرے کا ہوئے اگر میں مالیکیول کی جگہ پارٹیکل کر لوں تو ٹھیک ہوگا یا غلط غلط ہوگا کیا ہوگا غلط والے جی خبر آروے چونکہ پارٹیکل کیا ہے جنرل ایکسلنٹ ویری گوڈ ویری گوڈ پارٹیکل کیا ہے آپ جنرل ٹرم اس میں ایٹمز بھی آجاتے ہیں اس میں الیکٹران پروٹان نیوٹران یہ بھی آجاتے ہیں اس میں آئینز بھی آجاتے ہیں اس میں مالیکیول بھی آجاتے ہیں تو مالیکیول اس اسپیسیفک ٹرم مالیکیول کیا ہے شعباز جی اس اسپیسیفکlen لیکن پارٹیکل اس جنرل ٹرم نتاستہ manager جواب راک ہے ون مول ایتینول اور ون مول آف ایتین میں ون مول ایتینول اور ون مول آف ایتین میں کیا نمبر آف ایٹم سیم ہوں گے ایتینول کیا ہے cuarto انہوں två خ2 نتاستہ ون مول آف ایتین مول آف ایتین خ3؛ یہ نمتا ہوا ہے کیا ان دونوں میں نمبر آف ایٹم سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہو کیا ان دونوں کا مالیکیولر ماس سیم ہوگا یا ڈیفرنٹ ہو تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ان میں پارٹیکل سیم ہے یا ڈیفرنٹ تو آپ کا جواب ہوگا ڈیفرنٹ پارٹیکل کیا ہے ڈیفرنٹ لیکن مالیکیول کیا ہے سیم اور کون ایکسپلین کرتا ہے ایوے گارڈ روز لا دس ایکسپلین بائی ڈکٹرانو ایوے گارڈ روز لا کیا ایکسپلین کرتا ہے کہ ایکول نمبر آ ایکول والیوم آف ڈیفرنٹ گیسز آ ایٹ سیم ٹمپریچر اینڈ پریشر کنٹین ایکول نمبر آف مالیکیول اولڈ بک میں لکھا جاتا تھا پارٹیکل لیکن پارٹیکل کا ورڈ کیا ہے غلط مالیکیول کا ورڈ کیا ہے صحیح پارٹیکل کیوں غلط ہے شاہ باس وہ جنرل ہے اس میں ایٹمز بھی آ جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایٹم پروٹان الیکٹران نیوٹران کیا ہوں مالیکیول کیا ہوں گے خواہ جی مختلات شما ٹوٹل نمبر آف ایٹم پریزن ان سیونٹین گرام آف ہیٹروجن پر اکسائیڈ از ایوی اپشن گوڈ ایکسیلنٹ ویری گوڈ ہیٹروجن پر اکسائیڈ کا ماس کتنا ہے ادھر دیکھیں ایچ ٹو او ٹو اس کا ماس کتنا ہے ایک اکسیجن سکسٹین دو اکسیجن تھارٹی ٹو تھارٹی ٹو پلس تری ٹو دیکھ اس ایکول ٹو تھارٹی فور گرام تو تھارٹی فور گرام کتنے مول کے برابر ہوگا تین یا چار مول وہ آئے ایک ہے نا یار تس دس یا رہ گئے لیکن میں نے کچھ آپ لوگ کو نہیں کہنا تھارٹی فور گرام کتنے مول کے برابر ہوگا one مول which is called molar mass اچھا تھارٹی فور گرام اب کیا ہوا ہے half that is equal to سیونٹین گرام تو سیونٹین گریم میں نمبر آف مول کتنے ہو جائیں گے زیرو پوائنٹ فائف یار جب مول ہاف ہو گئے ہیں تو نمبر آف پارٹیکل بھی کتنے ہو جائیں گے ہاف تو یہاں پہ اگر میں بات کروں that is one مول one a مول آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ نمبر آف ایٹم ایٹم پریزنٹ in سیونٹین گریم تو one این اے کتنے ایٹم این اے ہوں گے one این اے کیوں چونکہ ماس کیا ہو گیا that is a half ہو گیا ہے ہاں جی نمبر آف ایٹم in ایٹین گریم آف وارٹر very important in secuse اس میں تھوڑا مسئلہ تھا یہ ایم secuse میں تھوڑا مسئلہ تھا اس کو discuss کر لیں گے اچھا جی سنیں very important in secuse ڈکٹران ہو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ نمبر آف ایٹم in ایٹین گریم آف وارٹر تو کیا ہوگا three 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 ن اے کیسے ہوگا ہاں اب ایک trick سیکھیں good excellent trick سیکھیں اگر آپ لوگوں سے مانگا جائے number of atoms اگر آپ لوگوں سے مانگے جائے number of electron proton and neutron اگر آپ لوگوں سے مانگا جائے number of covalent bond number of covalent bond لیکن کس چیز میں per species کس چیز میں شاباز جی per species تو سب کے لئے فارمولا same رہے گا اور وہ فارمولا کیا ہوگا n cross n cross n a ڈکٹرانو this is going to be very important point اگر آپ لوگوں سے ایک مالیکیول میں ایٹمز مانگے جائیں ایک مالیکیول میں الیکٹران مانگے جائیں ایک مالیکیول میں پروٹان مانگے جائیں ایک مالیکیول میں number of covalent bond مانگے جائیں ایک مالیکیول میں number of neutron مانگے جائیں تو بغیر سوچے سمجھے سب کے لئے ماسرہ خبرے کوئے سب کے لئے کیا اپلائی کرنا ہے n cross n cross n a دو چیزیں constant رہیں گی ایک ہمارے پاس small n اور ایک ہمارے پاس n a small n کس چیز کو represent کرے گا number of moles کو small n کس چیز کو represent کرے گا اور n a کس چیز کو represent کرے گا that is ایوے گارڈ روز number کو خبرہ اور سرہ آر ہوئے ماں تا ٹھول رہا گو رہے کہ چرتہ جب find کاؤما اگر میں find کرنے ہیں number of atom in a molecule تو یہ n کیا represent کرے گا number of atom per species n کیا کرے گا number of atom per species اگر میں نے number of electron find کرنے ہیں in a molecule تو یہ n کیا represent کرے گا number of electron انتاسو ٹول بھی خیائے ہیں number of electron per species اگر میں نے proton find کرنے ہے تو فارمولا کیا ہوگا number of proton per species اگر covalent bond find کرنے ہے تو number of covalent bond per species وہ سمسیکیوز تا گو رہے number of atom in 18 gram of water نمات جواب را کہیں water molecule ہے کے نہیں مانگے کیا جا رہے ہیں کیا مانگے جا رہے ہیں number of atoms تو سر میں کون سا فارمولا apply کروں تو ڈکٹرانو n cross n m اب دیکھیں mass آپ کو given ہے کتنا gram that is 18 gram تو 18 gram کتنے mole of water کے برابر ہوتا ہے one mole of water so 18 gram کیا ہو جائے گا one mole میں نے find کیا کرنے شاہ واس number رازی آواز کیا find کرنے تو number of atoms number of atoms فارمولا کیا ہو جائے n what is small n کتنے moles ہیں one تو یہاں پہ کیا put کرلوں گا one cross capital n کو چھوڑ دے n ایک کتنے ہیں 6.023 multiply by 10 ki power 23 اب یہ n کیا represent کرے گا ڈکٹر آنو number of atoms per species per species اب species کون سی ہے خبر کو ہیں h to o کون سی species کی per species میں کتنے atoms ہیں 3 atoms تو یہاں پہ میں کیا put کر لوں گا 3 so that will become 3 n a تو کوئی option آپ لوگ کے پاس 3 n a والا ہے no ڈکٹر آن جی 12 میں نے آپ کہا کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے ام mcqs آپ کو ایسے دوں کہ number of covalent bound in 18 gram of water تو اب کیا ہو جائے گا ادھر ماتا ہوا ہے number of covalent bound in 18 gram of water تو کیا formula use کروں لیکن اب میں کیا put کروں 18 gram of water کی جگہ کیا put کروں 1 mol اور n کی جگہ کیا put کروں 3 q put کروں number of item نہیں مانگے جا رہے 2 تو water کے پر species میں کتنے covalent bound ہیں 2 so یہاں پہ میں کیا put کر لوں 2 اس point کو سیکھ لیں اگر کسی molecule میں items مانگے جائیں کیا مانگے جائیں electron کیا مانگے جائیں proton کیا مانگے جائیں neutron number of covalent bound per species تو سب کے لئے فارمولا کیا ہوگا شعباز جی n cross n a ok جی number of covalent bound دیکھئی یہ سیکیوز repeat ہو گیا number of covalent bound in 18 gram no وزیرہ one 18 gram کتنے کے برابر ہوتا ہے one ملک آپ کے نام مجھے آتے نہیں تو کسی کو مروت کہنا کسی کو وزیر کسی کو خٹاک کسی کو اور اگزئی اور کسی کو کیا کہیں ہا سنیں تو number of covalent bound in 18 gram یار مات او اے 18 گرام کتنے مول کے برابر ہیں تو اگین میں نے فارمولہ اپلائی کرنا ن cross g n a number of mole کتنے ہیں one water کے پر مالیکیول میں کتنے کو ویلن بان ہے وائی ایک اے تو یہاں پہ کیا پٹ کروں گا two cross n a so this will become two n a ماتج جواب راک number of electron in 18 gram of water number of electron in ایٹین gram of water پھر سنیں مانگے کیا جا رہے ہیں کیا مانگے جا رہے ہیں کس چیز میں مانگے جا رہے ہیں تو فارمولہ کون سا اپلائی کروں گا n cross n a اب ایٹین gram اگین کتنے مول کے برابر ہے one مول تو یہاں پہ n کی ویلیو میں کیا پٹ کر دوں گا one کیا مانگے جا رہے ہیں شابس الیکٹران تو water میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں oxygen میں کتنے ہیں eight oxygen میں کتنے الیکٹران ہیں six تو balance الیکٹران ہے نا oxygen میں کتنے الیکٹران ہیں اور hydrogen میں کتنے ہیں تو دو hydrogen میں کتنے ہو جائیں گے تو total الیکٹران کتنے اسے پر سپیشیز تو نہیں مانگا جا رہا آپ لوگ اسے مانگا جا رہا ہے one mole میں so one cross ten cross n a that will be equal to ten n a ڈکٹران خواہ مدہ ہاں proton کتنے ہوں گے proton h to o میں number of proton in eighteen gram of water ہاں nine کیوں ہوں گے water neutral ہے چار سپیشیز ہے تو number of proton اور electron کیا ہوں گے تو proton کتنے ہیں why can no proton کتنے ہوں گے چونکہ water کیا ہے تو دونوں میں number of proton اور electron کیا ہوں گے sin neutral رات ہوا ہے neutron ویچی zero neutron کتنے ہوں گے eight excellent very good eleven بسنگ گئی ویرات eleven water میں کتنے neutron ہیں number of neutron alakano water میں کتنے ہیں کیسے eight ہے oxygen میں کتنے neutron ہیں hydrogen میں کتنے ہیں zero god excellent very good number of neutron کو ہم کیسے find کرتے ہیں number of neutron آسان آسان سیکیوز دی ہم کیسے find کرتے ہیں atomic ادھر دکھیں mass number سنیں minus atomic number mass number کتنا ہے 16 atomic number کتنا ہے 8 so this will become 8 hydrogen atomic number and mass number دونوں کیا ہے same so 1 minus 1 سے کیا جائے گا 0 so hydrogen میں number of neutron کتنے ہیں 0 oxygen میں number of neutron کتنے ہیں 8 so 8 plus 0 سے کیا جائے گا 8 تو 18 gram half 18 gram half water میں کتنے neutron ہوں گے 8 na 8 na کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں بولیں اگر آپ لوگ اسے ایک molecule میں atom مانگے جا رہے ہوں یہ last time repeat کر رہا ہوں electron proton neutron neutron مانگے جا رہے آپ لوگ کہ کیسے ادھر توجہ ہوگی ہاں کی سیکھیں گے board کو دیکھیں board کو تو یہاں پہ اگر atom مانگے جا رہے ہے electron یہ اپنے ہاں کو مشہور کرنے کا trick ہے اب آپ گھڑی کو واقعی دیکھیں گے سنیں number of atom number of electron proton neutron number of covalent وار میرے پیارے seductران پر species کا فارمولہ کیا ہوگا n cross n cross n a small n change نہیں ہوگا n a change نہیں ہوگا اگر change ہونا ہے تو کس نے change ہونا ہے capital n اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے 15 number number of atom in 6 foot number of covalent bond پر species کتنے ہو جائیں گے تو دیکھیں 3 n a آئے گا کہ نہیں آئے گا 3 n a 3 n a 3 multiply by 6 point 0 2 3 multiply by 10 ki power 24 3 3 2 6 0 3 3 6 are 18 multiply by 10 ki power 24 decimal point کو یہاں پہ لیں ہیں تو آپ لوگ دیکھیں کیا جائے گا that is 18 gram اچھا 2 ہے تو that will be equal to 2 6 or 12 1 2 1 2 یا آپ لوگ directly کیا کر سکتے ہے 12 multiply by 10 ki power 24 delta option آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے number of item in 6 gram of carbon شاو us number of item in 6 gram of carbon a option کتنے ہیں برا سوچ ہو کہ کھنیار common sense استعمال کہیں carbon کے 12 gram کس کے برابر ہوتا ہے 1 mol 1 mol میں کتنے particle ہیں 6.023 multiply by 10 23 اب gram کتنے ہو گئے half تو number of particle کل بھی کیا ہو جائیں گے half ہو جائیں گے 1 amu یہ بار بار ایٹا میں آپ لوگ کے آ چکے ہے 1 amu is equal to 1.66 multiply by 10 کی power minus 24 gram then 1 gram will be equal to تو ادھر رکھیں 1 amu is equal to 1.66 multiply by 10 کی power minus 24 gram تو 1 gram کس کے برابر ہو جائے گا ادھر رکھیں اس سارے term کو یہاں پہ لے آئیں so 1 gram that is equal to 1 divided by 1.66 multiply by 10 کی power minus 24 میرے پیارے ڈکٹرانو 10 کی power minus 24 کو میں اوپر لے کر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا plus 24 اور 1 کو جب میں divide کروں گا 1.66 پہ تو اس سے result کیا آئے گا 0.602 multiply by 10 کی power کیا جائے گا 20 وہا مودہ اب decimal point کو میں اس سائٹ پہ لے جاتا ہوں تو that will become 6.02 multiply by 10 کی power کیا جائے گا 23 آ جائے گا decimal point کو right سائٹ پہ لے کر جاؤں گا تو power اور become positive تو یہاں پہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ that will become 6.023 multiply by 10 کی power 23 alpha option جو ہے a option آپ آپ سب لوگ gain کر رہے ہیں اوکے جی 1 mol یم سی کیوز بھی بار بار آپ کے ٹیسٹ میں آ چکا ہے 1 mol is the amount of substance which contain an elementary particle contain by شاواز کیا ہوگا سوچ تو لی نا 1 mol of substance contain an element good excellent very good very good دیکھیں جی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھو ادھر دیکھیں کہ 1 mol آف کاربن کا ماس کتنا ہے کتنا ہے نمرا زیواز کتنا ہے تو 12 گرام اب اگر آپ لوگ option میں دیکھیں یہ تو گرام نہیں ہے option میں کیا given ہے کلو گرام اگر میں آپ لوگوں سے پوچھو کہ 1 کلو گرام کتنے گرام کے برابر ہوتا ہے تو آپ لوگ کا جواب ہوگا 10 کی پاور 3 گرام لیکن یار 1 گرام کس کے برابر ہوگا 10 کی پاور مائنس 3 کلو گرام خواہ 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 مدہ 1 کلو گرام 1000 گرام کے برابر ہوتا ہے 1000 گرام کے لیکن 1 گرام 10 کی پاور مائنس 3 کلو گرام کے تو ادھر دیکھیں گرام کی جگہ میں کیا لکھ لوں گا کلو گرام 10 کی پاور کی آجائے گا مائنس 3 کلو گرام مائنس کو ختم کر دیں تو ڈیسیمل پوائنٹ یہاں پہ ہے یہاں پہ آجائے گا مائنس 2 یہاں پہ آجائے گا مائنس 1 یہاں پہ آجائے گا تو 0.01 0.012 کلو گرام آف کاربن دکٹر رانو سیمپل کنورجن کلو اکوپائی گریٹر والیوم کون سا گریٹر والیوم اکوپائی کرے گا سٹی پی پہ شاباس کلو اکوپائی گریٹر والیوم اٹ سٹی پی علا کانو کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کچھ تو اے کہہ دے کچھ بے کہہ دے کچھ ڈی آپشن گوڑ ایکسل بی یا ڈی ڈی آپشن ڈی کریکٹ ہے دیکھیں ایک سنٹنس یاد رکھ لیں ڈکٹر آنو ون مول ون مول کا والیوم کتنا ہوتا ہے خبر کوئی بائیس اشاریہ چار ڈی ایم کیو یعنی سمپل ایک سنٹنس یاد رکھ لیں ون مول آف اینی سبسٹانس is ایکول ٹو مولر ماس یہ بڑا امپورٹن سنٹنس ہے نمبر آف پارٹیکل سکس پوائنٹ سیرو ٹو ملٹیپلائ بائی ٹین کی پاور 23 ون مول آف اینی سبسٹانس کا جو والیوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بائیس اشاریہ چار ڈی ایم کیوب ہوتا ہے تو پلیس اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ون مول آف اینی کتنا ہوگا 22 اشاریہ چار ڈی ایم آ کیوب تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ ہوں کہ میں نمبر آف مول ٹو کر ہوگا جس کے نمبر آف مول کم ٹک تا جی اگر آپ سی ایج فور کو دیکھیں تو کاربن کا ماس کتنا ہے 12 چار ہیٹروجن کا ماس کتنا ہو جائے گا تو سکسٹین گرام سکسٹین گرام مول مول اگر میں دیکھو کس چیز کو 12 گرام آف کاربن تو اگر میرے پیارے سے ڈکترانو 12 گرام آف کاربن کتنے مول کے براور ہوگا 1 مول کے گر اگر میں دیکھو 28 گرام آف نائٹروجن تو یار ایک نائٹروجن کا ماس کتنا ہوتا ہے 14 دو نائٹروجن کا ماس کتنا ہو جائے گا 28 so N2 کا مولر ماس کتنا ہو مول اگر میں ایسے لکھتا ایسے تب یہ 2 مول تھا تب یہ کیا تھا لیکن اب یہاں پہ N2 ہے تو ایک مول ایک نائٹروجن کا ماس 14 ہے N2 کا ماس کتنا ہو جائے گا 28 بھی برابر ہے کس چیز کے 1 مول کے ڈلٹا آپشن کو دیکھ 4 گرام آف ہائٹروجن تو یہاں پہ ہائٹروجن کے 1 مول کا کتنا ماس ہے 2 کے ساتھ میں کیا لکھو 1 نہ کا نائیار 1 بد ایدی ماس ہی اس کے 1 مول کا کتنا ماس ہوگا 1 اس کے 1 مول کا کتنا ماس ہوگا 2 کیا ہو جائے گا ایمیو لکھو یا گرام لکھو گرام so H2 کا جو ماس ہے that is equal to 2 گرام اب یہاں پہ آپ کو کتنے given ہے 4 گرام that will be equal to 2 مول 1 مول کا ماس کتنا ہے 2 تو 4 مول کا ماس کیا ہو جائے گا that is equal to 2 مول number of mole چاہ کے زیاد راگ لو ہائٹروجن جس کے number of mole زیادہ ڈکٹرانو اس کا volume بھی کیا ہوگا تو سب سے زیادہ mole کس کے آرہے ہیں تو ہائٹروجن کے جب number of mole زیادہ آرہے ہیں تو volume اکوپائیڈ بھی اس کا کیا ہوگا زیادہ ہوگا سنیں سنیں اس کا سر پڑی ایٹ کیا نا نا ایک شروع کا مطلب مول کے برابر لیکن آپ نے ہائٹروجن کا کہا کہ اگر میں یہ ایسے لکھو ایسے خبر آرہ اگر میں یہ ایسے لکھوں تو یہ کتنے مول ہوگئے اگر میں ایسے لکھوں تو ایسے مول آف نائٹروجن مالیکیول اگر میں ایسے لکھوں ایسے تو ایسے مول آف ہائٹروجن ایٹم لیکن اگر میں اس کو ایسے لکھوں تو ایسے مول آف ہائٹروجن مالیکیول خبر آباند پوش ہوئے جی بولیں آپ لوگ کیا پیسن کر رہے تھے کچھ آپ اچھا تو سمپلی یاد رکھ جی جس کا والیوم سنیں جس کے نمبر آف مول زیادہ اس کا والیوم گرہ سمپل اگزامپل دیکھ نا خلق زیاد تھی نو والیوم زیاد اکوپائی کی گی اور کم اکوپائی کی گی چشمولا خلق زیاد تھی نو والیوم زیاد اکوپائی کی گی کم زیاد اکوپائی کی گی خلق کم نو والیوم بسکے گی کم خلق نمبر آف مول جس کے نمبر آف مول زیادہ اس میں نمبر آف پارٹیکل کیا ہوں گے نمبر آز یواز کیا ہوں گے جس میں نمبر آف پارٹیکل زیادہ مطلب لوگ زیادہ تو آٹومیٹیکل اس کا والیوم بھی کیا ہوگا تو نمبر آف مول اور والیوم کے درمیان کون سا ریلیشن ہوگیا ڈائل یہ سارے کے سارے برابر ہیں کتنے مول کے ون مول کے لیکن فور گرام آف ایج ٹو برابر ہے ٹو مول کے تو نمبر آف مول کس چیز کے زیادہ آ رہے ہیں ہائیٹروژن کے ہائیٹروژن کا والیوم بھی کیا ہوگا زیادہ جی یار ایج ٹو کا ماس کتنا ہوتا ہے ٹو گرام یہاں پہ کتنے گرام گیون ہے تو ٹو گرام آف ایج ٹو برابر ہے کتنے مول کے خبر کو ہے کتنے مول کے تو فور گرام کتنے مول کے برابر ہو جائے گی خبر آج کے لئے کرتے ایمپورٹن ایم سیکیوز ہے باقی ایم سیکیوز کو چھوڑ دیں کل کریں گے ٹوئنٹی ون نمبر ایم سیکیوز کھولیں ٹوئنٹی ون چچا گرہ جواب رہ کو آگے تاہی نام دے خواہ وہ سوچ کہو ہے چاہی نام بسی دی مالیکیولر ماس آف دی مالیکیولر ماس آف ایچ تو ایس ایس ایم تو مان مخ پتہ وی ایٹین گریم سی آپ شن بوت اور دی آپ شن نن بوت گوڈ ایکس لین وی ایس گوڈ ہاں نوچ ٹیکی کی بیا در کم کرنا مالیکیولر ماس آف میں گرام کیوں نہ لکھوں میں نے تو اپنا آپ کو بچانا ہی انام سے تو میں تو گرام لکھوں گا اچھا انام والے بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو کینسل کر دیتے ہیں جن کو نہیں ملے گا وہ بچارے کیا ہو جائیں گے ہافا ہو جائیں گے تو کسی کو ہافا نہیں کرنا آپ لوگ راضی ہیں نا آپ تو ایسی بھی غلط ہو گئی ہے سنیں اگر مولر ماس کا ذکر نہ ہو اگر میرے پیارے سے مولر ماس کا ذکر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا پوٹ کرنا ہے ایم یو کیا پوٹ کرنا ہے لیکن اگر مولر ماس کا ذکر آیا تو آپ لوگوں نے کیا پوٹ کرنا ہے گرام جیسے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ماس آف ماس آف ایچ ٹو یہ کیا ہے that is two مولر ماس مولر ماس آف ایچ ٹو یہ بھی کیا ہے مجھے پلیز غلط سنیے ماس آف ایچ ٹو یہ کیا ہے that is two مولر ماس آف ایچ ٹو ڈکٹرانو یہ بھی کیا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا یہاں پہ میں کیا لیکوں گا اے ایم یو اور یہاں پہ میں کیا لیک لوں گا گرام جب بھی مول کا ذکر آئے گا میرے اس ورڈ کو رٹ لیں ایک یہ والا ورڈ اور ایک یہ والا ورڈ کہ جب بھی مول کا ذکر آئے گا ڈکٹرانو خبریں اکی جب بھی مول کا ذکر آئے گا تو اے ایم یو کی جگہ میں نے کیا پوٹ کرنا ہے گرام اے ایم یو کی جگہ کیا پوٹ کرنا ہے گرام لیکن جب مول کا ذکر نہیں ہوگا تب آپ لوگوں نے کیا پوٹ کرنا ہے اے ایم یو اس محطہ جواب راک ہے ماس آف ایٹامک ماس آف ہائیٹروجن ایچ ٹو نہ ایٹامک ماس مطلب ایک ہائیٹروجن تو کیا ہو جائے گا ون میں اے ایم یو لکھو یا گرام لکھوں لیکن ایٹامک ماس آف ہائیٹروجن ایزا ون اے ایم یو ایٹامک ماس آف ہائیٹروجن ایزا لیکن ماس آف ون مول آف ہائیٹروجن ایز ون گرام ماس آف ایچ ٹو او ایز سنیں ماس آف ایچ ٹو او ایز ایٹین ایم یو یا گرام ایم یو لیکن مولر ماس آف ایچ ٹو او اس ایٹین گرم تو جب بھی مول کا ذکر آئے گا تب آپ لوگوں نے کیا پٹ کرنا ہے گرم دکی ساموز دکڑا کا نا لیکن جب بھی مول کا ذکر نہیں آئے گا آپ لوگوں نے کیا پٹ کرنا ہے ایم یو ٹکڑا جی آج کیلئے اتنا کافی ہے آپ لوگ کا بھی ٹائم پورا ہے اور میں بھی گلہ بیٹھا ہوا ہے اوکے جی اللہ حافظ یہ بند کر دے یہ ریکارڈی ڈکٹر آنو اینی قویسن سنے